جولائے میں بیسٹ انڈیج کا دورہ کرے گی بھارتیہ ٹیم بدلی نظر آئے گی ٹیم انڈیا دیکھے پورا سیڈیول بھارتیہ کلاری اپریل مئی میں آئی پیل کلنے کے بعد آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسپ میں بھی بھاگ لیا اور اب اگلی سریز کلنے کے لیے بیسٹ انڈیج کا دورہ کرے گی یہ دورہ جولائی کے مہینے میں شروع ہوگا ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسپ میں بھارت ایسٹیلیا کے ہاتھوں ہار چکا ہے ایسے میں اس بار ٹیم انڈیا میں کچھ نئے کلاری بھی انٹری کر سکتے ہیں سینئر کلاریوں کو ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سے آرام دیا جا سکتا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسپ فینل کے بعد بھارتیہ ٹیم کو اب لگوگ ایک مہینے بعد ویسٹ انڈیج کے دورے پر جانا ہے پچھلے دو مہینے سے لگاتار کرکیٹ کھیل رہے بھارتے کلاری کو دھکان اتارنے کے لیے لگوگ ایک مہینے کے چھٹی ملے گی ویسٹ انڈیج کے کلاب بھارت کا دورہ بائیس جولائی سے شروع ہوگا اس دوران پر ٹیم انڈیا دو ٹیسٹ تین اوڈی آئی و پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کے سریز کھیلے گی ستمبر میں ہونے والے ایسیا کپ اور بھارت میں اکٹوبر نومبر میں ہونے والے اوڈی آئی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا اس سریز سے اپنے یوبا کلاریوں کو آجما کر اپنی برینچ اسٹیٹ اور مجبوط کرنا چاہے گی جس کے لیے اس ٹیم میں ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میچوں کے سریز میں کچھ یوبا کلاریوں کو موقع دیا جا سکتا ہے بھارت کے مکھ چین کرتا سیوم سندرم داس اور چین سمیتی اگلی پی ڈی کے گرکوٹروں پر دھیان دینا چاہتی ہے اسی کو دیکھتی ہوئے چین کرتا ہوں نے وٹی سی فینل میں 21 سال کی یہ سسوی جیسوال کو اسٹین بائی کلاری کے روپ میں انگلین میں بیجا تھا ایسا چین سمیتی نے اب سنگیت بھی دیئے ہیں کہ بھویس میں یہ یوبا کرکیٹر پر ادھیک دھیان دے گی بھارت بنا پیسٹنڈیز کرکیٹ کا سڈیول دویٹائیس کا دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ سریج جو پہلا مقابلہ بارہ جولائی سے سولہ جولائی کے ویچ وینڈر پارک ریسیوڈ ڈومینیکا میں کھیلا جائے گا وہیں دوسرا ٹیسٹ بیج جولائی سے چوبیس جولائی کے ویچ کونس پارک آوال پیٹ آف اسپین ترین آرد ایوم ٹویکو میں کھیلا جائے گا وہیں اوڈی آئی سریج کی شروعات ستائج جولائی کینگسٹین آوال بریس ٹاؤن میں پہلا میچ کھیلا جائے گا وہیں دوسرا اوڈی آئی میچ 29 جولائی کو کنگسٹین آوال بریس ٹاؤن باربوڈاس میں کھیلا جائے گا وہیں تیسرے اوڈی آئی کی بات کرے تو ایک اگست کو برین لارہ اسٹیڈیوم تاروہ ترین آداد میں کھیلا جائے گا وہیں ٹی ٹویکی سریج جس کا پہلا مقابلہ تین اگست کو کونس پارک آوال میں کھیلا جائے گا وہیں دوسرا مقابلہ چھے اگست کو پریوینس اسٹیڈیوم گوانا میں کھیلا جائے گا وہیں تیسرا ٹی ٹویکی مقابلہ آٹھ اگست پریوینس اسٹیڈیوم گوانا میں کھیلا جائے گا وہیں چوتھا ٹی ٹویکی بارہ اگست سینٹرل ووارڈ ریجنل پارک اسٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا وہیں پاسما ٹی ٹویکی تیرہ اگست سینٹرل ووارڈ ریجنل پارک اسٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا